پیج روس نے آروب لگایا کہ کریملین پر ہوئے ڈرون حملے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے روس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پتن کی حتیہ کرنے کے لیے ڈرون اٹیک سے حملہ کرنے کی سازش بائیڈن نے امریکہ کی راجدھانی واشنگڈن ڈی سی میں بیٹھ کر رہا چیتھ یعنی روس نے کھل کر کہہ دیا کہ کریملین پر ڈرون اٹیک کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے جبکہ حملے کے ترند بعد ہی پتن نے یہ آروب لگایا تھا کہ زیلنسکی کے اشارے پر ہی موسکو کو نشانہ بنایا گیا حالانکہ اس دوران زیلنسکی نے پتن کے لگائے سبھی آروبوں کو سرے سے خارج کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ یکرین کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ موسکو میں گھس کر روس کے راشتہ پتی بھون پر حملہ کر سکیں زیلنسکی کے اس بیان کے سامنے آنے کے کچھ گھنٹوں بعد روس نے یہ آروب لگایا اور روس کا دعویٰ ہے کہ اس بیٹھک میں بائیڈن نے سینہ کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا بھی آدیش دیا تھا اور اگر ایسا ہوا تو پھر یکرین کی یہ جنگ ورلڈ وار میں بدل جائے گی روس کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکہ روس کی بڑھتی طاقت سے گھبرایا ہوا ہے اور اسی لئے وہ یکرین کو مہرا بنا کر روس کو گھیرنے کی کوشش میں جھٹے ہیں جنگ میں پتن کو روکنے کے لیے امریکہ یکرین کو نہ صرف پیسوں سے بدد کر رہا ہے بلکہ وہ لگاتار ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیاروں کی بھی سپلائی کر رہا ہے تاکہ کسی بھی طرح جنگ میں پتن کی سینہ کو ہرائے جا سکے روس کے میڈیا کے مطابق امریکہ کے ہی اکساوے پر زیلنسکی کرائیمیاں کو روس سے چھیننے کی ہنکار بھر رہا ہے یہاں تک کہ وہ کرائیمیاں کے سب سے بڑے شہر سیوستپول پر حملے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑ رہا ہے جبکہ زیلنسکی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کرائیمیاں کو بچانے کے لیے پتن کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں روس کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اس کے بعد بھی زیلنسکی بائیڈن کی شہر پر کرائیمیاں کو جیتنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں مطلب امریکہ نہ صرف روس کو گھیرنے میں جھٹا ہے بلکہ وہ کرائیمیاں کو بھی روس سے الگ کرنے کی کوشش میں ہیں لیکن امریکہ جانتا ہے کہ جب تک پتن راشتپتی ہیں تب تک نہ تو کرائیمیاں روس سے الگ ہوگا اور نہیں روس امریکہ کے آگے گھٹنے ٹے گے گا اسی لیے روس کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ پتن کو راستے سے ہٹانے کے لیے بائیڈن نے ان کی ہتیا کی سازش رچی جس کے لیے انہوں نے پتن کے دفتر پر ڈرون سے حملے کا پلان تیار کیا روس کے میڈیا کا کہنا ہے کہ بائیڈن کے بھیجے دونوں ڈرون موسکو میں کریملن تک پہنچ بھی گئے تھے لیکن وقت رہتے پتن کی سینہ نے دونوں کو مار گرایا روس کا دعویٰ ہے کہ اسی وجہ سے پتن کی ہتیا کرنے کی بائیڈن کی سازش دھری کی دھری رہ گئی روس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈرون اٹیک فیل ہونے کے بعد سے ہی بائیڈن ڈرے ہوئے ہیں وہ اس بات سے خوف میں ہیں کہ حملے کا بدلہ لینے کے لیے پتن کہیں امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان نہ کر دیں اسی لیے امریکہ نے پہلے ہی ایسے قدم اٹھانی شروع کر دیئے کہ اسے روس کوئی نقصان نہ پہنچا پائے روس میں ہوئے ڈرون حملے کے بعد یکرین میں موجود امریکی دوتاواس نے وہاں رہنے والے امریکی ناغرکوں کے لیے چیتاونی جاری کر دی ایک دن پہلے موسکو میں پتن پر ڈرون سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی جس کے بعد سے ہی کیو میں دہشت کا ماہول ہے وہاں رہنے والے لوگ کسی بھی وقت بڑے حملے کی آشنکہ سے ڈرے ہوئے اور روس کے انہی آکرامت تیوروں کی وجہ سے